سبورجی دھماکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پہلے سے تخریب کاری کی اطلاع تھی ممکنہ دہشتگرد کا پہلے ہی خاکا جاری کیا جا چکا تھا دہشتگرد اپنے ٹارگٹ سے پہلے ہی بھاگ گیا جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا انٹیلیجنس ذرائع تبدیلی کے ریلے میں لاہور کے بھی کئی افسر تبدیل کمیشنر لاہور آسی بلال اوڈی کی خدمات وفاق کے سپورڈ سیف انجم کمیشنر لاہور لگا دیے گئے ڈی جی الڈی اے اسمان معظم بھی عہدے پر نہ رہے سمیر احمد سید نے نئے ڈی جی الڈی اے تائنات صوبے بھر کے آٹھ کمیشنرز متدد سیکیٹریز اور ڈیپٹی کمیشنرز تبدیل ایرپان میون ڈی جی فوڈ پنجاب تائنات ندیم محبوب سیکیٹری ہاؤزنگ ایرم بخاری کو ایڈیشنل چیپ سیکیٹری انرجی بنانے کی منظوری دے دی گئی محکمہ پولیس میں بھی اکھار پچھار سی سی پی او اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سمیت سینتیس سال آفصر تبدیل بی اے ناصر کی جگہ زلفکار حمید لاہور پولیس کے نئے سربراہ مکرر رائی بابر سعید نئے ڈی آئی جی آپریشنز بنا دیے گئے ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کو ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا گیا جانزیب نظیر بیٹالین کمانڈر لاہور نتاور رحمان ایس پی انویسٹیگیشن ون پنجاب تائینات محمد انور اے آئی جی ایڈمین سادک علی ایس اس پی ٹیلی کمیونکیشن مقرر حسن مشتاق سکھیرا پی ایس او ٹو آئی جی تائینات عبدالقادیر ایس اس پی ہیڈکورٹر ٹرافک بن گئے آئی جی پنجاب شویف دستگین نے احکامات جاری کر دیئے وزیراعلا اسپان بزدار سے نئے چیف سیکیٹری آزم سلیمان کی ملاقات انتظامی امور گوڈ گورننس شفافیت کے اقدامات پر تو بات بے خیال وزیراعلا کہتے ہیں ہمارا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور سے بھی چیف سیکیٹری کی ملاقات عوام کی خدمت اور بروقت دادرسی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے گورن پنجاب شہر میں کینال روڈ اور جیل روڈ کے بعد ایک اور سگنل فری کوریڈور بنانے کا منصوبہ لڈیا نے پھر دوس مارکٹ کو سگنل فری کوریڈور بنانے کا پی سی ون تیار کر لیا پانچ سو پچاس میٹر طویل فلائی آور تعمیر کیا جائے گا ایک ارب پچاس کروڑ روپے لاغت آئے گی ملہی کا سرویس روڈ کو بھی مرکزی شہراب میں شامل کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے اجلاس عدالت میں پیشی کے دوران لیگی ارکان پر پھر تشدد کیا گیا پولیس تشدد کے خلاف نون لیگ کا احتجاجن ووک آؤٹ وزیر قانون بشارت راجہ کی مضمت ڈیپٹی سپیکر کی خاضر سلمان رفیق کے بیان پر نوٹس لینے کی ہدایت پولیس افتران کو بھی طلب کر لیا حکومت نے اجلاس میں سولہ مساودات قانون منظور کرا لیے مساودات قانون قائمہ کمیٹیوں کو بھیجے بغیر ہی پاس کروالیے گئے نون لیگ قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس غیر معاینہ مدت تک کے لیے ملدوی پندرہ ماہ سے غیر سنجیدہ طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے پیشی کے موقع پر لیگی ارکین پر تشدد کیا جاتا ہے عدالت میں کارپیو کا سما بنا دیا جاتا ہے خاضر سلمان رفیقی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو عظمہ بخاری بولی ایم پی ایس پر تشدد کی بات کی تو اجلاس غیر معاینہ مدت کے لیے ملدوی کر دیا گیا کوئی ہماری آواز کو نہیں دبا سکتا ایس پی کے حکوم پر اہلہ کاروں نے تشدد کیا ایم پی ای توفیق برٹ کی گفتگو مون مارکیٹ پارکنگ پلازا کی تعمیر میں کروڑوں کا گربر گھوٹالا منصوبے میں چوندیس کروڑ کی بے ذابتگیاں سامنے آ گئی تعمیر کے لیے انسٹھ کروڑ کی منظوری ہوئی لاغت سٹھ کروڑ تیرانوے لاکھ روپے آئی دس کروڑ اٹھانوے لاکھ مالیت کی غیر ضروری اشیاء خریدی گئیں اور ریٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا کتنا کم آیا کتنا بتایا کرکٹر محمد حفیظ ایف بی آر کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے آل راؤنڈر نے جواب کے لیے دوسری بار محلت مانگ لی ایف بی آر نے ساتھ دیسمبر تک جواب جمع کرانے کے لیے محلت دے دی مہنگائی کے چکی میں فیسے عوام کو ہلکی ہوا کا جھونکا اوگرہ کے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی سمری ارسال پیٹرل کی قیمت پچیس پیسے پی لیٹر کمی کی سفارش ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے پی لیٹر کمی کی تجویز مٹی کا تیل تیراسی پیسے لائی ڈیزل دو روپے نوے پیسے سستا کرنے کی سفارش وزیراعظم نے ملکی معاہشت کے مسائل کو سمجھا ملک میں سنتکاری کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا برامداد میں 32% اضافے سے نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں ہماری ایک سپورٹ 21 بلین ڈالر تک گئی تھی باقی صوبوں کو گیس پانچ ڈالر اور ہمیں ساڑھے چھ ڈالر میں دستیاب ہے باقی صوبے گیس سے بجلی بنا رہے ہیں گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز اور دیگر اہدداروں کی پریس کانفرنس اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اہلیہ تہمینہ دورانی کو دل کی تکلیف پی آئی سی میں انجیوگرافی کی گئی تہمینہ دورانی کو انجائنا کی تکلیف ہوئی انجیوگرافی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی ڈاکٹرز تین گھنٹے بعد ہسپتال سے ڈسچارڈز وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید بھی پی آئی سی میں زیرے اراج ڈاکٹرز نے سٹن ڈالے گورن پنجاب چاہدری محمد سرور نے صوبائی وزیر کی ہسپتال میں آیادت کی ربیل اول کے پورے مہینے میں پر زندانے اسلام میں سوچ زائد عمرے کے ٹکٹ تقسیم رحیم سٹور نے اپنے سارفین میں بھرپور خوشیاں بانٹی اللہ نے ہمیں سرکرو ہونے کا مواقع دیا رحیم سٹور انتظامیہ کا اظہار تشکر موسیقی